آخر کار شبرہ اور شمیر کی راہیں جدا ہو چکی ہیں دونوں ایک دوسرے سے لیدہ ہو چکے ہیں کیونکہ شمیر کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں وہ بڑی منت سماجت کرتا ہے اور آکر اپنی ساتھ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیے شبرہ کو شبرہ ایسا کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ اس کو میری بات کو سننا چاہیے اس پر یقین کرنا چاہیے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم حالات ہی ایسے پیدا کر رہے ہو کہ سب کچھ ایسا ہی ہونا ہے اتنی بڑی ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی لیکن پھر بھی تم ہمارا ساتھ دینے کی بجائے اپنی انا کی خاطر بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے صرف اور صرف سیاست کی خاطر آکے بڑھ رہے ہو تمہیں بالکل بھی کسی بات کا کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں ہے جس کو سن کر شمیر کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اس نے بہت بڑی گلتی کی ہے اور اس سائیڈ پہ چل کے وہ سب کچھ کھو رہا ہے اس کو اب اس چیز کا اندازہ نہیں ہے لیکن ان قریب اس کو اس بات کا اندازہ ہونے والا ہے اس کے بعد اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے یہ بات تو فائنل ہے یہ بات ابھی اس کو لیکن سمجھ نہیں آ پا رہی اینڈ ٹائم اینڈ موقع پر اس کو یہ باتوں کا پتہ چل جائے